سلح سے پیار و محبت پیدا ہوتی ہے جبکہ جھگڑے سے نفرت پیدا ہوتی ہے برے آدمی کی تعریف کرنا گویا اس کی حوصلہ افضائی کرنا ہے بے سبری سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جبکہ بعض اوقات شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے خوش اخلاقی اور میانہ روی سے ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے مہمان کے آنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور اللہ تعالی رزق میں فروانی عطا فرماتا ہے مہمان کی عزت و مدارت کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے آرام و حسائش کی عادت انسان کو نکمہ اور سوست بنا دیتی ہے نیکی کے کام میں کسی کی حوصلہ شکنی نہ کرو اور برائی کے کام میں کسی کی حوصلہ افضائی کرنے سے گریز کرو جس کی حمد اللہ تعالی کی جانب مصروف ہوتی ہے اس کے تمام کام رحمت الہی کی برکت سے انجام پاتے ہیں جس نے نیکی کو فروغ دیا اس نے آخرت میں خوب نفع پایا اچھے عمال بندے کے دل میں اچھے دودھ کی ماند ہوتے ہیں اگر انسان کا دل بگڑ جائے تو پھر دودھ نیک عمال بھی بگڑ کر انسان کو برباد کر دیتے ہیں اس لیے اس کی حفاظت بخوبی لازم ہے اگر کسی کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش نہ کرو اچھے اخلاق کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیبت اور چگلی سے بچائے رکھو سفید بالوں کو آلوں کے پانی میں دھوئیے بال ایسے کالے ہوں گے کہ اسی سال تک سفید نہیں ہوں گے جہالت کے اندھیرے علم کی روشنی سے ہی منور کیے جا سکتے ہیں قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو اور جہاں تک ممکن ہو علم کو پھیلاؤ اور ہر جگہ علم کی روشنی کو لے جاؤ اصلی ولی وہی ہے جو اللہ کی مخلوق کے ہر وقت کام آئے اور ان سے اچھے سلوک سے بات کرے بلا شبہ صبر کا پھال بہت لذیذ ہوتا ہے بلکہ بے شک یہ پھال صرف اس کو ملتا ہے جو صبر کرتا ہے